بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینٹس آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سائم اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی سوہل دوستو آج ہم آپ کو انجیکٹر موٹر کے بارے میں لگائی دیتے ہیں ہم نے آپ کے لئے یہ ویڈیو آج بنائی ہے کہ انجیکٹر موٹر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ اس میں کون سے مسائل آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کہ انجیکٹر موٹر اور سب سے پہلے ویڈیو جانب جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ دوست پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ہماری حصول آپ زائی ہوگی اور ہم آپ کسی طرح انمائی کرتے رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے اس کے یہ پیپ سارے باہر نکال لی ہیں تو یہ تو ایک اس کا پیپ نپل انچی والا یہ یہاں سے دو جگہ پہ یہ ڈیمیج ہے ایک تو یہ اس کے اندر یہ ریزن ہے اس کی اور دوسری ریزن یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساکٹ بسکی گال چکی ہے اور یہ ہے انجیکٹر جہاں پہ دو پیپ ان ہوتے ہیں یہ انجیکٹر موٹر کہ یہاں پہ سرکولیٹ ہوتا ہے پانی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مٹی آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ اس کی دوستو یہ ہوتی ہے اس کی نوزل تو دوستو بعض اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپ پانی سے بھرے ہوتے ہیں آپ کے موٹر میں پانی بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن موٹر پانی اٹھا نیری ہوتی تو اس کی ریزن ہوتی ہے یہ جو وائٹ سی نوزل آپ کو نظر آئے جس کے اوپر زنگ سا لگا ہے تو یہ نوزل آپ کی بند ہوتی ہے یہ انجیکٹر ہے دوستو اور یہ والی نوزل یہ بند ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹا سا ہول ہے اور یہ نوزل اگر چھوٹا سا ہول اس کا بند ہو تو آپ کا پانی کبھی بھی نہیں اوپر آتا ہی اور یہ اس کا لگا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں فلٹر اور یہ چکوال اس کے ساتھ یہ والا چکوال اس کا اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نوزل کو کھولنے کے طریقہ کار اور نوزل کو کھولا کیسے جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے ایک فرنچ کو نیچے رکھا اس کو بیک ڈالا ہے اور اوپر سے جیسے نارمل چوڑی ہم نے کھولتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو کھولنا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیاری ٹکنیک یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کتنی مٹی گارہ اس کے ساتھ یہ چپکا ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوستو اور ہم نے اس کو واش کرنا ہے پہلے ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اندر سے کچھا جو اس کا ہے وہ نکال دینا ہے اس کے اندر بھی جہاں سے ہم نے یہ نوزل کھولی ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ٹپس ہی بنی ہوتی ہے اور یہ ہول اگر بند ہو تو پانی بے شک آپ کے موٹر پانی کے ساتھ بھری ہو آپ کے پیپ بھری ہو تو یہ کبھی بھی آپ کی موٹر پانی اٹھائے گی نہیں اور ایک ہمارے دوست اسی طرح ہمارے دوست نے مجھے کال کی مجھے کہتے ہیں ہم نے پانی ہمارا کھڑا تھا سارا کچھ تو ہم نے موٹر چینج کر دی میں نے ان کو بتایا میرے بھائی موٹر چینج نہیں کرنی آپ نے آپ کے اس طرح یہ نوزل تو انہوں نے مجھے کہا پلیز یار بھائی اگر آپ یہ ریکویسٹ انہوں نے کی اگر آپ ایک ویڈیو بنا دیں تو بہت اچھی ہماری رینمائی ہوگی تو اس لئے آپ دوستوں کے ساتھ آج یہ میں ویڈیو شیئر کر رہوں اور یہ نوزل دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو کہ ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں نوزل کی اور یہ میں آپ کو دکھانا جاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ نوزل ہے ہماری اگر یہ ہماری نوزل باندھ ہو اس کے اندر چھوٹا سا ہول ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا معمولی سا اگر یہ ہول ہمارا باندھ ہو تو ہماری موٹر کبھی بھی پانی نہیں اٹھاتی تو ہم اچھے سے اس کے صفائی کر لیتے ہیں پانی کے ساتھ کوئی بھی ایسی کیمیکل کوئی ایسی چیز ہم نے اس کے ساتھ یوز نہیں کرنی کوئی بھی صرف سادے پانی کے ساتھ ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو اندر بہر ہم نے اس کو بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کا ہول چھوٹا سا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سال کا سا نظر آیا ہے تو ہم نے اس کو لگانا بھی اسی طرح سے ہم نے اس کی کیونکہ ہم نے اس سے واش کر لیا انجیکٹر کو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے ایک نزل چھوٹی سی ٹپسی نظر آ رہی ہے اور ہم نے سیدھی ہاتھ کے ساتھ اس کو چوڑی چڑھانی ہے اور ہاتھ کے ساتھ پہلے ہم نے ٹیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پیپ رنچ کے ساتھ اسے ٹیٹ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین اور بہت ہی پیاری سی ٹیکنیک اور اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ آپ کو شیئر کر دیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے ائر وال یہاں سے ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور یہ ہمارا اس کا ایڈجسٹر ہے ہمارا یہاں سے پانی کا پریشر ہولڈ گیا جاتا ہے بڑا بھی سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وال بھی خراب ہے ہم نے اس کو بھی چینج کرنا ہے یہ وال یہاں پہ آپ کا ہنڈل کے ساتھ ہونا چاہئے اور یہ آگے والا بھی وال ہمارا خراب ہے دوستوں ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے دھواؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ